بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گرہ چمہ کے شدید توفان ملک میں داخل ہو چکے بارشوں کا موجودہ سپیل اگلے چوبیس گھنٹوں تک جاری رہے گا جبکہ تیاری مکمل کر لیں اگلے تین روز کے لیے کیونکہ یہ شدید سسٹم ملک کے بیشتر علاقوں میں پھیل جائے گا جس کی وجہ سے پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان سندھ سمیت ملک کے بیشتر نوے فیصد علاقوں میں بارشوں کے مکانات بہت سے علاقوں میں سو ملی میٹر تک بارشیں اور نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی چلنے کے علاوہ یالہ باری کا بھی امکان ہے تفصیلات کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں مطلع برلود رہے گا دیر چترال سواتمان سہرہ بیٹ آباد بالاکوٹ کوہاٹ کوہستان پشاور کورم وزیرستان مردان سمیت ڈیرہ اسمائل خان اور بنو میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں متوقع صبح بلوچستان میں بھی بیشتر علاقوں میں مطلع برلود رہنے کے علاوہ تربت آوران مکران کے ساحلی علاقوں گوادر پسنی اوڑ مارا دالبندین لسبیلہ زیوانی پسنی گوادر میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں مطلع عبر آلود رہے گا ٹھٹھا بدین سکھر لڑکانہ دادو کراچی عدراباد میٹھی نواب شاہ اور گردو نواب میں بارشیں متوقع ہیں جبکہ پنجاب کے بھی بیشتر علاقوں میں مطلع برلود رہنے کے علاوہ مرید آولپنڈی اسلام آباد خطہ پٹوہار گلیات اور گزرانوالا منڈی بہاہدین ٹوبا ٹیک سنگ حافظ آباد شکھ پورا اکارا قصور بہاول اگر بہاول پور خوشاب چھنگ فیصلہ باروین لاہور گجرانوال سیالکورٹ میاوالی سرگودر وین میں گرد چمہ کے ساتھ بارش باز مکمات پر یہ علا باری کا امکان آنے والے تین روز کے دوران ملک کے نوے فیصد علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں اس لئے کسان اور شہری محتاط رہیں اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لئے شہر کا نام کمنٹ کریں اللہ حافظ